اللہ پاک برکت دے آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں آمین سمامین اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے دے سکھانے آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے مسالے دار اسٹین فش کم سے کم آئل میں بہت ہی مزے دار فش بن کر تیار ہوتی ہے ویڈٹر کی یہ بہت ہی سپیشل ڈش ہے تو آپ کا ٹائم نہیں لیتے اور جنتی سے آپ کو بنانا سکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فش پر ہم گہرے سے کٹس لگائیں گے آپ نے جتنی فش بنانی ہے آپ اس حساب سے لیجئے گا سیکنڈ سٹیپ میں فش کے لیے ہم نے مسالہ دیار کرنا ہے تو ایک پیالی میں ہم سب سے پہلے نمک ایٹ کریں گے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے رکھئے گا ون ٹیبلی سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے زیرا پاوڈر ون ٹیبلی سپون بھر کر ہم اس میں ایٹ کریں گے دھنیا پاوڈر ون ٹیبلی سپون ایٹ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹیبلی سپون ہی ایٹ کریں گے پیسی ہوئی لال مرچ ہاف ٹیبلی سپون جائے گی ہلڈی پاوڈر ون ٹیبلی سپون ہی ایٹ کریں گے گرم مسالہ پاوڈر سارے مسالوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں اب تقریباً تین سے چار املی کے دانوں کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا جتنی فش میں تیار کر رہی ہوں اس کے لیے یہ کافی ہے ساتھ میں ہمیں دو لیمن چاہیے تھوڑی سی گرین چیلی چاہیے اور لیسن چاہیے اب جو مسالہ ہم نے مکس کر کے رکھا تھا اس میں ہم ایٹ کریں گے لیسن اور گرین چیلی پیسٹ اور دو ہم نے لیمن لیے تھے دونوں لیمن کا رس بھی ہم اس میں ایٹ کر لیتے ہیں اور اسے اچھے سے ہم مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب فش کے اوپر ہم نے مسالہ لگانا ہے جتنا بھی مسالہ میں نے تیار کیا ہے سارے کا سارا فش کے اوپر ہم نے لگانا ہے تو اچھے طریقے سے سارے مسالے کو فش کے اوپر ہم لگا لیں گے اور اس سے فش کو ہم نے کور کر لینا ہے اچھی طرح سے مسالے لگانے کے بعد ابھی پورے دو گھنٹے کے لیے ہمیں اسے رکھنا ہوگا تو ہم اسے دو گھنٹے کے لیے کسی بھی تھنڈی جگہ پر رکھیں گے اب ہم تقریباً دو گھنٹے گزرنے کے بعد فش کو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی جلدی سے تیار ہو جاتی ہے جتنی جلدی تیار ہوتی ہے اتنی ہی مزے کی بنتی ہے بلیو می آپ جب ایک بار بنائیں گے آپ بار بار اسی طرح سے فش بنا کر کھائیں گے تو سب سے پہلے پین میں میں ایڈ کر لیتی ہوں اوائل اوائل ہم نے تھوڑا سا ہی ایڈ کرنا ہے اوائل کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد تقریباً ہاگ گلاس میں نے پانی لیا ہے یہ پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے اب ہم فش ایڈ کریں گے اور اوپر سے کور کریں گے میڈیم فلیم پر ہم نے پانچ منٹ کے لیے اس ٹیم پر رکھنا ہے اب تقریباً پانچ منٹ کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں اور دیکھیں ماشاء اللہ سے فش کے اوپر مسالہ لگا ہوا ہے اور پانی جو ہے وہ تھوڑا ڈرائے ہو چکا ہے مزید پانی بھی اس میں ڈرائے ہو جائے گا اور یہ آئل چھوڑ دے گی پھر ہم اسے سرپ کریں گے فش کو گلے میں زیادہ وقت نہیں لگتا اب آپ ویڈیو کو انجوائے کریں اور میرے ساتھ رہیے گا جی تو دوستو آپ سب نے میری یہ فش کی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ضرور بنا کر کھانی ہے میں یقین سے کہتی ہوں آپ بڑے بڑے ریسٹورینٹ کی فش کو بھول جائیں گے جب آپ یہ فش بنا کر کھائیں گے جی تو میں امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ نے میری ریسپی کو ٹرائے بھی کرنا ہے اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے اللہ پاک برکت دے آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں آمین سم آمین اللہ حافظ